اگر آپ اپنے پیسے کو انویس کرنے کا سوچ رہے ہیں فکس ڈیپوزٹ یا پھر میوچل فنڈ میں اور ڈرتے ہیں کہ میوچل فنڈ میں انویس کرنے پر کہیں نقصان نہ ہو جائے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ریکرنگ ڈیپوزٹ یعنی آر ڈی کے بارے میں جو کہ آپ کو فکس ڈیپوزٹ سے بھی جیدہ بینیفیٹ دے دے گی وہ کیسے پوری ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ بلکل سیف طریقے سے انویسمنٹ کرتے ہیں آر ڈی یعنی ریکرنگ ڈیپوزٹ میں تو آپ کو بیاز دریں کیا ملیں گی اور آنے والے سالوں میں آپ جو پیسہ ہے وہ کتنا گروہ کر پائیں گے سو دوستو ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جیلی ٹیکی سے سو دوستو ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھارتی ڈاک یعنی انڈین پوسٹ آفیس کی افیشیل ویب سیٹ کو اوپن کیا ہے سو جیسے ہی میں نیچے آنے کے بعد پوسٹ آفیس سیونگ سکیمز پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے دیکھیں پوسٹ آفیس کی جتنی بھی سکیمز ہیں ان کی لسٹ آ چکی ہے جی ہم بات کر رہے ہیں آج نیچنل سیونگ ریکنگ ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ کے بارے میں سو جیسے ہی میں اس لنک پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اگر ہم بیازداروں کی بات کریں تو جون مہینے میں یعنی آج کی تاریخ میں آپ کو جو ریٹ آف انٹرس مل رہے ہیں وہ ہیں جی سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ پر اینم لیکن جو بیاج کیلکلیٹ ہوگا وہ ہوگا جی کوارٹرلی یعنی ہر تین مہینے کے بیاج جو بیاج ہے وہ کیلکلیٹ ہوگا جی کمپاؤنڈنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مینیمم اور میکسیمم اماؤنٹ کی تو دیکھیں مینیمم اماؤنٹ جو آپ آر ڈی میں لگا سکتے ہیں وہ ہے جی ہنڈرڈ روپیز پر منت یعنی کہ سو روپے مہینہ لیکن جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ ہے جی نو میکسیمم لیمٹ مطلب کہ آپ جتنا چاہے پیسہ آر ڈی یعنی ریکننگ ڈیپاؤزٹ میں لگا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا جو ہائیلائٹنگ پوائنٹ ہے آپ کو بتانے کے لیے وہ ہے جی فائیو یئرز پوسٹ آفیس ریکننگ ڈیپاؤزٹ مطلب کہ اگر آپ پوسٹ آفیس میں آر ڈی کرواتے ہیں تو کم سے کم آپ کو پانچ سال کے لیے انویسمنٹ اپنی جاری رکھنی ہی ہوگی لیکن آپ کے بہت سارے سوال ہیں جیسے کہ اگر ہم پانچ سال سے پہلے آر ڈی کو تڑوانا چاہیں تو کتنی پینلٹی لگ جائے گی تو جیسے ہی میں نیچے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو دیکھئے فرنڈس آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پری مچیور کلوزر اگر ہم بات کریں آر ڈی کے پری مچیور کی مطلب آپ نے پانچ سال کے لیے انویسمنٹ کی اور پانچ سال سے پہلے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا آر ڈی اکاؤنٹ کین بی کلوز پری مچیور آفٹر تھری یئرز آف دی ڈیٹ آف آف آکاؤنٹ آپننگ بائی سممیٹنگ اپلیکیشن فارم مطلب کہ تین سال سے پہلے تو آپ اپنی آر ڈی جو ہے وہ تڑوا نہیں سکتے لیکن تین سال کے بعد آپ پوسٹ آفیس میں اپلیکیشن سممیٹ کر کے اپنی آر ڈی کو تڑوا سکتے ہیں اس کے علاوہ مچیورٹی فائیو یئرز فرم دی ڈیٹ آف آپننگ مطلب کہ پانچ سال کے لیے جو آپ ہے وہ مچیورٹی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اکاؤنٹ کین بی اکسٹینڈڈ فور دا فردر فائیو یئرز بائی گیونگ اپلیکیشن اگر آپ کو آر ڈی میں بنے رہنا ہے تو آپ آر ڈی کو اکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں آنے والے پانچ سالوں کے لیے یعنی کہ پانچ سال آپ نے پہلے آر ڈی کروای اس کے بعد پانچ سال اور کروا لی یعنی کہ دس سالوں کے لیے تو اب میں آپ کو کیلکولیٹر کے اوپر لے کر چاہتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ آر ڈی جو ہے وہ ایف ڈی سے کیسے بہتر ہے آر ڈی کیلکولیٹر آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے تمہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اچھی خاصی مچورٹی ویلیو حاصل کرنا چاہتے ہیں فکس ڈی پاؤزٹ کے جریعے تو آپ کے پاس کیش ان ہینڈ مطلب کہ سب سے پہلے ایک اماؤنٹ ہونی چاہیے لمسم اماؤنٹ جیسے کہ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ روپے اگر آپ کے پاس وہ اماؤنٹ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایف ڈی اگر بیس ہیار پچاس ہیزار کی کرواتے ہیں تو آپ کو کچھ بینیفٹ ملنے والا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو اماؤنٹ کو ہی جوڑنا ہے تو دیکھئے اگر مان کے چلیے آپ آر ڈی میں انویسمنٹ کرتے ہیں شراطی دور میں آپ مان کے چلیے پانچ ہزار روپے کی آر ڈی سے شروع کرتے ہیں ریٹ آف انٹرس ہمیں ملے گا سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ ٹائم پیریڈ ہوگا ہمارا پانچ سال کے لیے ٹوٹل انویسٹڈ اماؤنٹ تین لاکھ روپے ہو جائے گی اور اس کے اوپر چھپن ہزار آٹھ سو تیس روپے کا بیاج ہو جائے گا ٹوٹل ویلیو آپ کی تین لاکھ چپنجہ آٹھ سو تیس روپے ہو جائے گی یعنی کہ پانچ سالوں کے بعد آپ نیر آباؤوٹ ساڑھے تین لاکھ روپے سے جیدہ کی اماؤنٹ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے مطلب کیشن ہینڈ آپ کے پاس آ جائے گا مطلب آپ اس کے بعد آگے ایف ڈی کروائیں یا پھر کسی اور فنڈ میں نویش کریں وہ آپ کی مرجی لیکن اگر آپ کو پیسہ جوڑنا ہے تو آر ڈی میں ہی انویسٹ کرنا ہے بلکل سیف طریقے سے اسی طرح سے اگر میں مات کروں دس ہزار روپے کی اگر آپ دس ہزار روپے لگا دیتے ہیں سکس پرنٹ سیون پرسنٹ کے حساب سے پانچ سالوں کے لیے تو دیکھئے فرنڈز چھے لاکھ روپے جو ہے وہ آپ انویسٹ کر چکے ہوں گے دس ہزار روپے کے حساب سے پانچ سالوں کے لیے اور اس کے اوپر ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے کے قریب بیاج کی راشی مل جائے گی اور مچورٹی ویلیو کتنی ہو جائے گی سات لاکھ تیرہ ہزار روپے یہ تو رہی بات دس ہزار روپے کی اگر آپ ایک بڑیہ مچورٹی حصل کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پانچ سالوں کے بعد آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ آپ اسے ایف ڈی یا پھر کسی بھی فنڈ میں نویش کریں تو آپ آر ڈی کی راشی بڑھا سکتے ہیں دیکھئے اگر میں بات کروں بیس ہزار روپے کی تو بیس ہزار روپے کے حساب سے پانچ سالوں میں آپ جو ہے وہ ٹوٹل انویسٹمنٹ اماؤنٹ کتنی جوڑ چکے ہوں گے بارہ لاکھ روپے جس کے اوپر دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو پندرہ روپے بیاج کی راشی مل جائے گی اور چودہ لاکھ ستائیس ہزار تین سو پندرہ روپے آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل ویلیو بن جائے گی سو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لاسٹ میں پچیس ہزار روپے کی کہ اگر آپ کسی طرح سے پچیس ہزار روپے پر منت آر ڈی میں لگا دیتے ہیں بلکل سیف طریقے سے سکس پنٹ سیون پرسنٹ کے حساب سے پوسٹ آفیس میں پانچ سالوں کے لیے تو دیکھئے پندرہ لاکھ روپے آپ کی ٹوٹل انویسٹڈ اماؤنٹ ہوگی اور جو ٹوٹل ویلیو بن جائے گی وہ کتنی ہوگی ستارہ لاکھ چھراسی ہزار ایک سو اڑتالیس روپے سو دیکھا فرینڈز کتنی آسانی سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کے لیے کیش ان ہینڈ نہیں ہے اگر آپ ایف ڈی یا پھر میوچل فنڈ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بلکل سیف طریقے سے آڈی یعنی ریکنگ ڈیپاؤزٹ میں انویسمنٹ کیجئے اور پر منت انویسمنٹ کے حساب سے پانچ سالوں کے بعد ایک ایسی مچورٹی ویلیو حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ پھر آگے انویسمنٹ کرنے کی سوچ سکتے ہیں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوارہ دیگے جان کر یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی ڈوٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائے کرنے کی کوشش جرور کروں گا سو فرنٹس اس ویڈیو میں اتنا ہی